بسم اللہ الرحمن الرحیم پندروان خط اس دور میں دیانت دار بننا ہماکت ہے حاصلی مجھے اس انقلاب کا علم ہے اور تم سے بھی زیادہ علم جو راشد صاحب میں واقع ہوا ہے ان کی تقسیم ہند سے پہلے کی زندگی بھی میرے سامنے ہے اور بعد کی بھی وہ ہندستان میں بہترین دیانت دار کابل مہنتی اور فرض ناس آفیصر تسلیم کیے جاتے تھے انگریز تو ایک طرف ہندو تک بھی ان کی دیانت اور صداقت کے مطرف تھے پاکستان آئے تو قوم کی فلاح و بہبوت اور ملک کی قدمت کا دیپنا جذبہ دل میں لیے ہوئے میں بھی اتفاق سے اسی گاڑی میں سفر کر رہا تھا جس میں وہ کراچی آئے تھے راستہ بھر یہی باتیں ہوتی رہیں انہیں پاکستان سے عشق تھا اس کی تشکیل پر ان کی جبین نیاز میں بارگاہِ ایزدی میں شکرانے کے ہزاروں سجدے تڑپ رہے تھے وہ اس پر اس قدر خوش تھے کہ بیان سے باہر ہے وہ کہتے تھے کہ کام تو میں نے پہلے بھی بڑی محنت اور جانفشانی سے کیا ہے لیکن اب تو یہ کام کا کام اور جہاد کا جہاد ہے اب اس محنت میں کچھ اور ہی لذت ملے گی گرزے کے سارا سفر انہی باتوں میں کٹا ان کے ذہن میں بڑی سکیمیں تھیں کہ اب یہ کیا جائے گا اور وہ کیا جائے گا چنانچہ یہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے پروگرام کے مطابق کام شروع کر دیا اور چند ہی دنوں میں اس کی مثال قائم کر دی کہ محنت اور دیانت، فرشناسی اور احساسِ ذمہ داری جذبہِ خدمت اور جنونِ بہبود و ملت کسے کہتے ہیں جن حالات میں یہاں دفاتر کے قیام کی ابتدا ہوئی ان کا تمہیں علم ہے نہ میز تھا نہ گرچی نہ کاغذ تھا نہ کلمدوات نہ کوئی خاص امارت تھی نہ کمرے کسی کو پرامتے میں چگہ ملی ہے تو وہیں بیٹھ گیا نہیں تو باہر درخت کے سائے میں خیمہ ٹینٹ لگا لیا رہنے کے لیے جگہ کی بھی یہی قیفیت تھی راشد صاحب اس زمانے میں ڈائریکٹر تھے اس زمانے کے ڈائریکٹروں کی طرح نہیں تھے کہ ابھی کل کلرک تھے اور آج ڈائریکٹر بن گئے اس زمانے میں آئی سی ایس کے لیے کافی سینئر افسر ایسی ایس آمیوں پر تائینات ہوا کرتے تھے وہ نئی دہلی میں یوں سمجھو کہ ایک محل میں رہتے تھے یہاں انہیں ایک فلیٹ میں ایک کمرہ مل سکا تھا جس میں کل سامان ایک چار پائی تھا انہوں نے چار پائی پر بیٹھے سولہ سولہ گھنٹے روزانہ کام کیا اور نہائیت خندہ پشانی سے کام کیا ان کا تمام سامان دہلی سے آنے والی گاڑی میں جل گیا اور گھر بار مشرقی پنجاب میں لٹ گیا لیکن ان کی زبان پر شکایت کا ایک حرف تک نہ آیا گورنمنٹ نے کئی بار ان لوگوں سے فرشتے مانگی جن کا اس طرح نقصان ہوا تھا لیکن انہوں نے ایک سوئی تک کا مطالبہ نہ کیا حتیٰ کہ اپنے مکان کے بدلے میں کوئی مکان بھی الارٹ نہ کرایا جب بھی اس کا ذکر آتا تو وہ مسکرا کر کہہ دیتے کہ مجھے تو اللہ نے پھر بھی بہت کچھ دے رکھا ہے یہ انہیں ملنے چاہیے جن بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا وہ اس آٹھ نو سال کے عرصہ میں ایسی ایسی آسامیوں پر تینات رہے جن پر اوروں نے لاکھوں روپے بنا لیے تھے لیکن ان کی یہ حالت کہ کیا مجال جو دفتر کی روشنائی سے نج کی چٹھی تک بھی لکھی ہو اور بابے بستوکشاد کو ان کی دیانت پر اس قدر اعتماد تھا کہ جہاں لوٹک سوٹ کا اندھیر مچتا وہاں انہیں پوسٹ کر دیا جاتا اور وہ چند ہی دنوں میں حالات سمار دیتے لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یوں حالات سمارنے سے خود راشد صاحب کے ساتھ کیا ہوتا تم از خود شاید اس کا اندازہ نہ لگا سکو اس لیے کہ ان امور کا تعلق رموز سلطنت سے ہے جنہیں تمہارے جیسا گھتائے گوشہ نشین سمجھ نہیں سکتا تم جانتے ہو کہ اتنے عرصہ کے حالات کی خرابی سے اب دفاتری کاروبار کے چلنے کی صورت کیا ہو چکی ہے کوئی معاملہ ہو اس میں حق دار اور غیر حق دار کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو شخص رشوت دینا چاہتا ہو جو اثر پیدا کر سکے جو کہیں سے سفارش لا سکے جو اوپر سے اشارہ کرا سکے فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے یہاں کے کاروبار کا عام نہج ہے ایسا عام کہ یہ گویا ایک مسلمہ طریق بن چکا ہے اب راشد صاحب کی یہ قیفیت کے رشوت دینے والا ان کی کوٹھی کے پاس تک نہ پھٹک سکے ہم اثر افسروں میں سے ایک ایک نے سفارش کر کے دیکھ لیا وہاں کسی کی سفارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا سیاسی لیڈروں نے جو رفتہ رفتہ سفارش اور وزارت کی کرسیوں تک بھی جا پہنچے ہیں اپنے حکمنا میں بھیج کر ان کے نتائج دیکھ لئے اور باب حل و عقد نے اپنے اشاروں کی ناکامی کے بعد تنگ آ کر یہ سلسلہ بند کر دیا نتیجہ یہ کہ ہر ایک زبان سے ان کی دیانت کی تعریف کرتا لیکن دل سے چاہتا کہ یہ کانٹا کسی طرح بیچ میں سے الگ ہو تو ان کے کاروبار میں آسانیاں پیدا ہوں اس کے ساتھ ہی ہم اثر افسروں کو جو بتیانت بھی تھے اور نالائق بھی کاہل بھی اور کامچور بھی اس کا حسد یہ اپنی دیانت اور محمد کی بنا پر عوام میں مقبول کیوں ہے لہذا وہ بھی چاہتے کہ انہیں کس طرح نیچے گرا دیا جائے جب کسی کی مخالفت میں اتنے اناثر یقجہ ہو جائیں تو ہمارے معاشرہ میں محض دیانت اور محمد کس طرح اس کی حفاظت کر سکتی ہے نتیجہ یہ کہ پولیس نے چار بازاری گھنڈوں کو اپنے ساتھ ملایا اور راشد صاحب کے خلاف رشوت کا مقدمہ کھڑا کر دیا راشد صاحب کو اس کا ذہم تھا کہ تمام افسران بالا اور عرباب حل و عقد ان کی دیانت سے باخبر ہیں وہ ان کے کہنے پر بیسیوں مرتبہ جلتی آگ میں کودے اور وہ کچھ کر کے دکھایا جو کسی کے بس میں نہ تھا اس لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ دو چار آدمیوں کی شرارت ان کا کیا بگاڑے گی لیکن تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ ان سب نے ایک دم آنکھیں پھیر لیں اور راشد صاحب نے چند ہی دنوں میں محسوس کر لیا کہ استصادم میں وہ میدان میں بلکل تنہا کھڑے ہیں چنانچہ ان پر چاروں طرف سے بلاؤ نے حجوم کر دیا ملازمت سے محتل سسپینڈ ہو گئے تو روٹی تک کے لالے پڑ گئے مقدمہ کی پیروی کے لیے ہزاروں روپے درکار تھے وہ کہاں سے آتے جب کرسی سے الگ ہوئے تو قریب ترین دوستوں اور ماہ تحتوں نے رسمی ملاقات تک چھوڑ دی رشوت کے الزام سے معاشرہ کی نظروں میں خود بخود مجرم قرار پا گئے اور ساری عزت اور شہرت خاک میں مل گئی وہ جدر سے نکلتے لوگ ان سے آنکھیں چُراتے حتیٰ کہ انہیں یہ بھی محسوس ہونے لگ گیا کہ اگر کل کو اس کی نوبت آ گئی تو شاید کوئی زمانت دینے والا بھی نہ ملے یہ تھے وہ نامسات حالات جن میں گھرے ہوئے راشد صاحب اس شام میرے ہاں آئے تھے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا ان کی پریشانی اسی سے ظاہر ہے کہ وہ پہلے بہت کم سگرٹ پیتے تھے لیکن اب کش پر کش لگائے چلے جاتے تھے تم جانتے ہو میرے دل میں ان کے لیے کتنا احترام ہے اس لیے میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں اور ہوتی کیوں نہ جب میں جانتا تھا کہ وہ کس قدر مظلوم اور پیگناہ ہیں لیکن میرے لیے ان کی مسئیبت سے ان کا وہ رد عمل تھا جو ان حالات کے خلاف ان کے دل میں اُبر رہا تھا انہوں نے پورے جوش اور شدت سے اپنی داستان کو دوہر آیا اور ایک ایک شخص نے جس پر انہیں اس قدر بروسہ تھا ان سے جس طرز عمل کا ثبوت دیا اسے اس لہجہ سے بیان کیا جس میں مایوسی اور رنج سے کہیں زیادہ غصہ اور انتقام کی چھل پائی جاتی تھی میں سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کس قدر زخمی تلکی کی خوبکار ہے اس کا ایک ایک لفظ میرے جگر کے پار ہوتا جا رہا تھا جب ان کے جذبات میں زیادہ حجان پیدا ہو گیا تو میں نے کچھ کہہ کر انہیں تسلی دلانے کی کوشش کی میں نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ انہوں نے مجھے ٹوک کر کہا کہ معاف کیجے پرویش صاحب آپ ایک خیالی دنیا میں بستے ہیں میں اپنے عمر بھر کے تجربہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ دیانتداری اور حق و صداقت کے لیے اس دنیا میں کوئی گنجائش نہیں اس سکہ کا اس وزار میں چلم ہی نہیں انہیں اپنا اصول بنا کر دنیا میں کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا میری زندگی کا ایک ایک ورک آپ کے سامنے ہے میں نے پاکستان کے لیے مسلمانوں کے لیے اور ان بڑی بڑی سرکاروں کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں لیکن مجھے اس دیانت اس طاقت اس محنت اور جانفشانی کا صلاح کیا ملا یہی کے جگہ جگہ کے کتے میرے پیچھے چھوڑ دیئے گئے اور جن کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان میں سے کسی میں اتنی مروت بھی نہیں کہ انہیں مہد زبان سے دھدکار ہی دے اس کے بعد آپ مجھے دیانت اور امانت کا کیا آواز سنائیں گے آپ محض آواز سناتے ہیں اور میں نے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے اب میرے سامنے زندگی کا سے ہی نقشہ آ گیا ہے اب آپ راشد صاحب کو ایک مختلف انسان پائیں گے اوف دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا بدلا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی دنیا میں رہنے کا یہی ڈھنگ ہے وہ یہاں تک کہنے پائے تھے کہ باہر سے ایک اجنبی آ گیا اور یہ سلسلہ کلام منقطع ہو گیا یہ ہیں راشد صاحب کے وہ تاثرات جن کی پناہ پر تم بھی کہتے ہو کہ وہ حق جانب ہیں اور ہمارے پاس ان کی شکایات کا کوئی جواب نہیں اس میں شبہ نہیں کہ ان کی شکایات حق بجانب ہیں ایک ایسے معاشرہ میں جو صداقت اور دیانت کی اقدار کا قدردان ہو ان کی بے لاؤس خدمات کا صلح کچھ اور ہونا چاہیے تھا لیکن اس سے وہ جس نتیجے پر پہنچے ہیں اس سے میں متفق نہیں میں ان کے اس ردی عمل کو غلط سمجھتا ہوں ایسا غلط کہ مجھے اس کا سخت صدمہ ہے مجھے پہلے اس بات کا افسوس تھا کہ ان نا آقبت اندیش ارباب بستو کشاد نے اپنی لاعبالی سے ایک امدہ افسر کو ہاتھ سے کھو دیا لیکن راشد صاحب کہ ان تاثرات کے بعد مجھے اس کا رنج ہوا کہ ایک امدہ افسر ہی نہیں انہوں نے ایک قیمتی انسان کو ضائع کر دیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی افسوس تھا کہ راشد صاحب ایک ہی دھچکے میں کہاں سے کہاں آگرے خدا کرے ان کا یہ ردی عمل ہنگامی اور آرجی ہو اور وہ اس کے بعد پھر سنبھل جائیں مجھے ان سے اس کی دوقت بہت ہے آئندہ خدا جانے اب میں تمہارے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ ایسے مقامات میں قرآن ہمیں کیا رہنوائی دیتا ہے اور ان دھچکوں سے بچنے کی کیا صورت بتاتا ہے واضح رہے کہ جو کچھ میں اب کہنے والا ہوں اسے میں نے مختلف نشستوں میں راشد صاحب کے کان میں ڈال دیا تھا اب وہ یہاں نہیں خدا کرے کہ انہوں نے اس کا اثر لے لیا ہو بہرحال تم گوھر سے سنو قرآن سلیم انسان کو اتنا انچا لے جاتا ہے کہ وہ ان دھچکوں کی دسترست سے باہر ہو جاتا ہے وہ انسان کو سکھاتا یہ ہے کہ وہ آئین وفا کو اس لیے اختیار نہ کرے کہ اسے اس کا نخوت پرستوں کی طرف سے کچھ سلا ملے گا وہ وفا کو وفا کی خاطر اختیار کرے اس کے لیے اس نے ایک ایسا گھر پتایا ہے جو لفظی اعتبار سے جس قدر سمٹا ہوا ہے معنوی اعتبار سے اسی قدر پھیلا ہوا ہے وہ گھر یہ ہے کہ تم جو کام بھی کرو لِللہ اللہ کے لیے یا فیس بھی لِللہ اللہ کی راہ میں کرو میں جانتا ہوں کہ تم یہ الفاظ سن کر جی میں کہو گے کہ میں نے یہ کیا مولویانہ سی بات کہتی تم ایسا خیال کرنے میں سچے ہو اس لیے کہ ہمارے مروفجہ مذہب میں یہ الفاظ اپنی حقیقت سے دور ہٹ کر ایسے آمیانہ سے ہو گئے ہیں کہ انہیں سن کر جہن کسی بلند تصور کی طرف منتقل ہی نہیں ہوتا لیکن سلیم سچ مانو کہ یہ الفاظ انسانی تصور کو ان بلندیوں تک لے جاتے ہیں جن سے آگے کوئی اور بلندی نہیں یہ مختصر سے الفاظ بہت بڑی حقیقت کے آئینہ دار ہیں حضرات انبیاء اکرام کی جو داستانیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں تم ان پر نگاہ ڈالو تمہیں نظر آئے گا کہ وہ دوسروں کو تباہی سے بجانے کی خاطر ترہ ترہ کی مصیبتیں اٹھاتے جان کاہ مشکتیں برداشت کرتے وہ لوگ ان کی سخت مخالفت کرتے انہیں بدنام کرتے سخت سست کہتے عزیتیں بہت جاتے حتیٰ کہ انہیں گھر بات چھوڑنے تک مجبور کر دیتے اور بعض اوقات ان کے خلاف میدان جنگ میں بھی اتراتے وہ یہ سب کچھ کرتے لیکن اس کے ردت عمل میں یہ حضرات دل برداشتہ ہو کر اور یہ کہہ کر انہیں ان کے حال پر نہ چھوڑ دیتے کہ یہ اگر تباہی سے بچنا نہیں چاہتے تھے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر ہی تلے بیٹھے ہیں تو ہلاک ہوتے پھریں میں کوئی ان کا ٹھیکے دار ہوں کہ ان کی خاطر اتنی مصیبتیں چھیلتا پھروں وہ اس کے بھرکس ان کی تباہی کے احساس سے خون کے آنسور ہوتے اور ان کے غم میں اپنی جان حلکان کر لیتے قرآن کریم نے خود نبی اکرم کے متعلق کہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اٹھارہ بٹا چھے ایسا نظر آتا ہے کہ تُو اس غم میں کہ یہ لوگ سے ہی راستہ کیوں افتیار نہیں کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر لیگا نیز چھپیس بٹا دو دوسری جگہ ہے فَلَعَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَا دِن پینتیس بڑا آٹھ تم ان کے غم میں اپنی چان تو نہ گواو تم سوچو سلیم کہ وہ جو ان کی خاطر اس طرح اپنی چانوں کو بھلاتے تو انہیں اس سے کیا ملتا تھا کوئی معافظہ تو ایک طرف وہ ان کا شکریہ تک ادا نہیں کرتے تھے شکریہ ادا کرنا بجا جیسا کہ اوپر کہا جا جکا ہے وہ ان کی چان تک کے لاغو ہوتے تھے تم سوچو کہ یہ حضرات ایسا کیوں کرتے تھے اس کے جواب کے لیے تم قرآن میں بیان کرتا ان کے تذکار جلیلہ کو دیکھو ان میں سے ہر ایک کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ وَمَا أَسْعَلُكُمْ أَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ چھپیس پٹا ایک سنو میں تمہاری بلائی کی خاطر اپنی ان جگر قدازیوں اور دل سوزیوں کا تم سے کوئی معافضہ نہیں چاہتا کوئی صلح نہیں مانگتا میں کسی عجر کا مطمئنی نہیں اس میں اَسْعَلُكُمْ کا لفظ گور طلب ہے یعنی میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا یہ نہیں کہ میں اس کا کوئی صلح نہیں چاہتا نفسیاتی طور پر یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے لیے آمادہ ہو جائے جب تک اس کا کوئی جذبہ محرقہ نہ ہو اور ظاہر ہے کہ یہ جذبہ محرقہ اس کے کسی مقصد کا حصول ہوگا اسی کو اس کام کا عجر یا صلح کہتے ہیں سو عجر یا صلح کی کمنہ اور توقعوں کے بغیر کوئی کام کیا ہی نہیں جا سکتا اس لیے ان حضرات انبیاء اکرام کا اعلان یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے اس کام کا تم سے کوئی معافضہ نہیں چاہتا یعنی کہ میں اس کام کا کوئی معافضہ چاہتا ہی نہیں میں اس کا معافضہ چاہتا ہوں لیکن تم سے نہیں چاہتا تم سے نہیں مانگتا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ 26 بڑا ایک سنو میں اپنا عجر صلح معافضہ اس خدا سے چاہتا اور مانگتا ہوں جو رب العالمین ہے یہ وہی بات ہے جسے میں نے پہلے لکھا ہے یعنی میں یہ کام تمہارے لئے کر ہی نہیں رہا جو تم سے اس کا معافضہ طلب کرنے لگوں جس کے لئے میں یہ کام کر رہا ہوں وہی مجھے اس کا معافضہ دے گا اس نکتہ کا سمجھ لینا ضروری ہے انسانی زندگی کے متعلق ایک تصور تو یہ ہے کہ اس کی زندگی اس کے طبعی جسم سے عبارت ہے اور بس فطرت کے طبعی قوانین کے مطابق یہ وجود میں آ جاتا ہے انہی قوانین کے مطابق اس کی پرورش اور نشو نماہ ہوتی رہتی ہے اور انہی کے مطابق آخر العمر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور جب یہ مر جاتا ہے تو کسہ ختم ہو جاتا ہے اس تصور حیات کی روح سے انسان کے ہر کام کا معافضہ طبعی شکل میں ملنا چاہیے اگر معافضہ اس شکل میں مل جائے تو کام کرنے والا مطمئن ہو جاتا ہے اگر نہیں ملتا تو وہ دل پر داشتہ ہو کر کام چھوڑ دیتا ہے جس مزدور کو مزدوری نہ ملے وہ کام پر نہیں جائے گا وہ کہے گا کہ عجلت کے بغیر کسی کا کام کیے جانا ہماکت نہیں تو اور کیا ہے زندگی کا دوسرا تصور یہ ہے کہ انسان صرف اس کے طبعی جسم سے عبارت نہیں اس میں جسم کے علاوہ ایک اور شہر بھی ہے جسے اس کی ذات یا نفس کہا جاتا ہے یہ ذات نہ طبعی قوانین کی پیدا کرتا ہوتی ہے نہ اس کی نشو نمات طبعی اسباب و ذرائع سے ہوتی ہے نہ ہی طبعی جسم کی موت سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اور آگے چلتی ہے لیکن طبعی جسم کی طرح اس کی ذات کی نشو نمات بھی ضروری ہوتی ہے اس فرق کے ساتھ کے طبعی جسم کی نشو نمات طبعی اشیاء کھانے پینے بغیرہ سے ہوتی ہے لیکن اس کی ذات کی نشو نمات ان اقدار کی پابندی سے ہوتی ہے جنہیں خدا نے اس مقصد کے لیے متین فرمایا ہے انہیں عام طور پر اخلاقی اقدار ایتھیکل ویلیوز کہا جاتا ہے ان اقدار کے مطابق کام کرنے کو خدا کے ہاں سے صلح یا عجر ملنا کہا جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہ عجر نہ گئی خارج سے ملتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی محسوس شکل ہوتی ہے اس کا عجر خود اس کے اندر مزمر ہوتا ہے اس عظیم حقیقت کو قرآن کریم نے دو لفظوں میں سمٹا کر بیان کر دیا ہے جب کہا کہ حل تجزونا اللہ ما کنتم تعمالون ستائیس بٹا نوے جو کچھ تم کرتے ہو وہی اس کا بدلہ ہوتا ہے یعنی اس کام کا بدلہ خود اس کام کے اندر پنہا ہوتا ہے کہیں باہر سے نہیں ملتا تمہیں یاد ہوگا کہ میں اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کرتا ہوں تم کسی کلی یا مزدور سے کہتے ہو کہ وہ تمہارا خط تمہارے دوست تک پہنچا دے اس کا مکان دو میل کے فاصلے پر ہے اس کے لیے اسے ایک روپیہ ملے گا اس کلی کو نہ تمہارے خط سے کوئی واسطہ ہے نہ ہی اس دو میل کی مسافت سے کوئی تعلق اس نے تمہارا کام کیا اور اس کے بدلے میں اسے ایک روپیہ مل گیا یہ کسی کام کے خارج سے ملنے والے صلح کی مثال ہے اس کے بارت تم صبح صویرے اٹھ کر دو میل کی سیر کرتے ہو تو اس لیے نہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں کہیں سے ایک روپیہ ملے گا تم یہ اس لیے کرتے ہو کہ اس سے تمہاری صحت اچھی ہوگی یعنی سیر کے لیے تمہارا دو میل کا سفر اپنا صلح خود اپنے اندر رکھتا ہے یہ جزا ما کنتم تامالون کی مثال ہے یعنی اس میں کام کا صلح اس کے اندر مزمر ہوتا ہے اکتارِ خدا بندی کے مطابق جتنے کام کیے جاتے ہیں ان کا صلح خارج سے نہیں ملتا ان کا صلح خود ان کے اندر مزمر ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آخر العمر ان کا صلح طبعی مفاد کی شکل میں بھی سامنے آ جاتا ہے لیکن ان اقدار کی پابندی کرنے والوں کا جذبہ محرے کا طبعی مفاد کا حصول نہیں ہوتا طبعی مفاد کی شکل میں ان کا صلح مل جانے کے مطلب یوں سمجھو کہ جب ان اقدار کی پابندی کرنے والے ایک نظام معاشرہ قائم کر لیتے ہیں تو اس کے نظام کے جنت بدابہ نتائج ان کی طبعی زندگی کو بھی خوشکوار اور شاداب بنا دیتے ہیں اور انہیں ہر قسم کی سرفرازیاں اور سربلندیاں نصیب ہو جاتی ہیں جس طرح جب سہر کرنے والے کی صحت اچھی ہو جائے تو اس کی زندگی خوشکوار ہو جاتی ہے اسے پھر سن لو کہ ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو آخر العمر طبعی زندگی کی خوش سامانیاں حاصل ہو جاتی ہیں لیکن وہ ان اقدار کی پابندی ان خوش سامانیوں کی خاطر بھی نہیں کرتے وہ ان کی پابندی اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ان کی ذات کی نشو نما ہوتی جاتی ہے یہ معنی ہے ان کے اس اعلان کے کہ ہم یہ کچھ کسی خارجی صلح کی خاطر نہیں کرتے خدا کی خاطر کرتے ہیں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کا مقام تو بہت پلند ہے ان کے اقتباع میں ان اقدار کی پابندی کرنے والے مومنین کی بھی یہ قیفیت ہوتی ہے کہ وہ ضرورتمندوں کو سامان عزیز رزق پہم پہنچاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان سے بربلا کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ خدا کی خاطر کرتے ہیں لا نوریدو من کم جزان بلا شکورا چھتر بٹا نو ہم اس کے عوض تم سے کسی صلح کے تو ایک طرف شکریہ تک کے بھی مدمنی نہیں یہ اس لیے کہ ضرورتمندوں کو سامان رزق محیع کرنا ایک قدر ہے لہذا جو شخص اس کے مطابق کچھ کرتا ہے وہ ان ضرورتمندوں سے اس کا معافضہ تو ایک طرف شکریہ تک بھی نہیں چاہتا ان معذورین کی برورش اس کا فریضہ تھا ان کی برورش ہو گئی تو اسے اس کا صلح مل گیا اس مقام پر ایک اور لدیف سا نکتہ بھی سمجھ لوگ قرآن کریم میں ہے ہل جزا الاحسان اللہ الاحسان 45 بٹا ساٹ ہمارے ہاں عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا اور مفہوم لیا جاتا ہے کہ تم نے کسی پر اس کی ضرورت کے وقت کوئی احسان کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تم پر احسان کر کے تمہارے احسان کا بدلہ اتار دی یعنی احسان کرنے کے بعد تم منتظر رہو کہ وہ کب تمہارا احسان اتارتا ہے یہ خودگردی کی انتہا ہے اس سے تمہارا احسان مند اس وقت تک تمہارے سامنے سرنگون رہے گا جب تک وہ اس بارے احسان سے سبب دوش نہ ہو جائے یہ ارشاد قطاوندی کا صحیح مفہوم نہیں احسان کے معنی ہوتے ہیں کسی کی کمی دور کر کے اس کے بگڑے ہوئے توازن کو برقرار کر دینا اور اس حسن کا واپس دلا دینا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے اس کے بگڑے ہوئے توازن کو برقرار کرنا چاہا وہ برقرار ہو گیا تمہیں تمہارے کام کا صلح مل گیا تم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا اب اور کیا چاہتے ہو تم نے دیکھا کہ خدمت بلا صلح کا یہ کیسا عظیم اور بلند تصور ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان اتار افتابندی کا اتباہ کسی خارجی صلح کی گرد سے نہیں بلکہ محض اس لیے کریں کہ اس سے اس کی ذات میں حسن پیدا ہو جائے گا اس قسم کا صلح جنت کا وہ چشمہ ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے وہ اسے اپنے قلب کی گہرائیوں سے پہا کر لائیں گے یہ کہیں باہر سے پہتا ہوا نہیں آئے گا یہ وہ حقیقت عظمہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ان جامع الفاظ میں کہلوایا گیا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شريک له وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْغَلُ الْمُسْلِمِينَ تُو کہتے کہ میرے فرائز حیات اور ان کے حصول کے طور طریقے مختصر الفاظ میں یہ کہ میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام نوے انسان کی نشو نماء کا ذمہ دار ہے میرے اس مقصد میں کسی اور جسپہ کی آمیزش نہیں مجھے اسی مسلک کے اتیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس کے سامنے اپنا سر چھکاتا ہوں یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایک مسلم کی زندگی یعنی اقدارِ غدابندی کے مطابق زندگی بسر کرنا لیکن ایسا کچھ کرنا آسان کام نہیں اس میں سب سے پہلے تو انسان کو خود اپنے مفاد پرستانہ جذبات کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے جو ہر آن تبعی مفادات کے تقاضے کرتے رہتے ہیں خواہ ان کے لیے کوئی سہربہ بھی استعمال کیوں نہ کرنا پڑے اپنی اس اندرونی جنگ سے آگے پڑھئے تو اس معاشرہ کے خلاف جنگ کرنی پڑتی ہے جس میں باطل کا نظام کار فرما ہوتا ہے یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت انبیاء اکرام کی سخت مخالفت ہوتی تھی تو یہ درحقیقت ان کے پیش کردہ اقدار پر مبنی نظام کی باطل کے نظام کے ساتھ جنگ تھی جس کے پیش نظر صرف انسان کے تبعی مفاد ہوتے ہیں اقدار کا تصور نہیں ہوتا اسے قرآن کے الفاظ میں حق و باطل کی جنگ کہا جاتا ہے یہ جنگ بڑی صبر آزماء اور حمد طلب ہوتی ہے کیونکہ باطل نظام کے پاس مخالفت کے بسیر ذرائع اور نہائید محصر اسباب ہوتے ہیں اور اقدار کی دھاوت دینے والا ایک تو شروع میں تنہا ہوتا ہے اور دوسرے اس کے پاس وہ سامان اور ذرائع بھی نہیں ہوتے اس کی قوت کا راز اس یقین ایمان میں ہوتا ہے کہ باطل لاکھ قوتوں کا مالک ہو آخر العمر فتحات کی ہوگی اس نکتہ پر قرآن کریم کے اشجادات بڑے واضح ہیں سورة الانبیاء میں ہے بَلْ نَقُذِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اکیس بٹا اٹھارہ اس کشم کشم خدا کا قانون مقافات باطل کے سر پر حق کے ہر دھوڑے مارتا رہتا ہے تا آنکھے وہ باطل کا دھیجہ نکال دیتا ہے اور اس طرح باطل میدان چھوڑ کر بھاگ اٹھتا ہے اس نے کہا کہ جس طرح تاریخی اس وقت باقی رہتی ہے جب تک روشنی نہیں آجاتی اسی طرح باطل بھی اسی وقت تک گالب رہتا ہے جب تک حق نہیں آجاتا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ جو ہی حق آیا باطل بھاگ جاتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا سترہ بٹا اکیاسی باطل کی تو فطرتی ہی ایسی ہے کہ وہ حق کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن جو شخص حق کو لے کر اٹھتا ہے یعنی خود بھی ایک داریخ دعواندی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے اسے بڑی حمت اور پرداشت سے کام لینا پڑتا ہے اگر وہ راستے میں حمت ہار دیتا ہے تو پھر اسے حق پرست نہیں کہا جا سکتا اسی لئے قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اِنَّ الَّذِينَ كَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّسْتَقَامُوا جو لوگ اس دعیاء کے ساتھ اُفھے کے سامانِ ربوبیت خدا کی ملکیت میں رہنا چاہیے ان چھانوں کی ملکیت میں نہیں اور پھر اس دعوت اور مسلک پر چم کر کھڑے ہو گئے رَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةُو ان پر ملائکہ کا نزول ہوگا جو ان سے کہیں گے کہ اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُو تم نہ کسی سے ڈرو اور نہ ہی دل پرداشتہ ہو کر حمت ہارو اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اِسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اکتالیس بٹا تیز مستقل اقتار کی پابندی کے نتیجے میں خدا نے تم سے جس جنتی زندگی کا وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر رہے گی تم اس تسادم اور کشم کشم تنہا نہیں ہو ہم اس دنیا میں بھی تمہارے دوست اور رفیق ہیں اور اخروی زندگی میں بھی اکتالیس بٹا اکتتیس اس جنتی زندگی میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تم جو چاہو گے ہوگا جو مانگو گے ملے گا بس تھوڑا سا توقف کرو اور حمد سے کام لو ان تصریحات کے بعد سلیم تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو راشد صاحب نے کہی تھی یعنی اس طور میں دیانت دار بننا ہمارکت ہے دیانت داری ایک دار خداوندی میں سے ایک قطر ہے ظاہر ہے کہ جس معاشرہ میں پت دیانتی عام ہو دیانت داری پر کاربند ہونے والے اور اس کی طرف تاوت دینے والے کی مخالفت بڑی شدت سے ہوگی اس تساتم میں اسے نقصانات بھی اٹھانے پڑیں گے اگر اس نے دیانت داری اس خیال سے اختیار کی تھی کہ یہ پھولوں کی سیج ہے اس پر نہ صرف یہ کہ اسے کانٹا نہیں چوبے گا بلکہ معاشرہ کی طرف سے تحسین و آفرین کے ڈونگرے بھی برسائے جائیں گی تو اس کا یہ خیال خام اور مفروضہ غلط تھا اس لیے معاشرہ کی طرف سے مخالف رد عمل سے وہ ضرور دل پر تاشتہ ہو جائے گا اور آخر العمر یہ کہے گا کہ میں نے غلطی کی جو دیانت داری کا شیوہ اختیار کیا میں بھی اگر دوستوں کی روش پر چلتا رہتا تو بڑے مزے میں رہتا لیکن اگر اس نے دیانت داری کی روش اس لیے اختیار کی تھی کہ یہ ایک مستقل قدر ہے جس کا صلح خود اس کے اندر مزمر ہے خارج سے اس کا کوئی صلح نہیں ملے گا بلکہ اس کی شدید مخالفت ہوگی اور اس سے مجھے نقصان بھی اٹھانا پڑے گا تو پھر یہ صورت نہیں پیدا ہوگی کہ اس مخالفت سے گھپرا کر انسان یہ کہتے کہ اس دور دیانت دار بننا ہماکت ہے اور اس کے بعد باقی معاشرہ کی طرح پت دیانتی کا مسئلہ اختیار کر لیں لہٰذا پنیادی سوال یہ ہوگا کہ آپ دیانت داری کی روش کیوں اختیار کرنا چاہتے ہیں اس سوال کے جواب کے مطابق آئندہ چل کر آپ کا ردعمل ہوگا غلط معاشرہ میں صحیح روش اختیار کرنے کے لیے یہی سبر آدماء اواقع تھے جن کے پیش نظر اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت کہے علفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اسی فیصلہ کو زاویہ نگاہ کی تبدیلی کہتے ہیں اور انسان کے ردعمل کا تارمدار اسی تبدیلی پر ہے اقبال کے الفاظ میں دگاہ کی تبدیلی سے انسان کے نفع و نقصان کے پیمانے بدل جاتے ہیں اس وقت سوال یہ رہ جاتا ہے کہ نقصان جسم کا یا ذات کا قرآن کریم نے اس بلند حقیقت کو بڑے دلنشی انداز میں بیان کیا ہے جب کہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ارباب ایمان تم اپنی ذات کے تحفظ نشو نماء اور استحقام کا خیال رکھو یاد رکھو یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم یا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم ہماری طبعی زندگی سے ہوگا تمہاری ذات کو کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا اسے تم خود ہی نقصان پہنچا سکتے ہو اسی بنا پر قرآن کریم نے کہا کہ غلط راہوں پر چلنے والے خود اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں کوئی دوسرا نہیں پہنچاتا لہٰذا اگر تمہارا مقصود ہے آیات اپنی ذات کی منافقت ہے تو غلط دین معاشرہ تمہیں کوئی مزلط نہیں پہنچا سکتا اس راہ میں تو جس قدر طبعی نقصانات پہنچیں گے وہ تمہاری ذات کے لیے اس قدر منافقت بخش ہوں گے طبعی نقصانات کا آخری درجہ جان کا نقصان ہے اقدار کے تحفظ کی خاطر جان دے دینے سے حیات چاویدہ حاصل ہو جاتی ہے انسانی ذات کا اس سے زیادہ نفع اور کیا ہو سکتا ہے اقدار کا تحفظ چاہنے والا تو ہنسی خوشی جان دے دیتا ہے لہٰذا اس سے کم درچہ کے نقصانات اسے کس طرح ملول خاطر کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو روش اختیار کی تھی وہ ہماکت پر مبنی تھی وہ تو ہر طبعی نقصان پر سجدہ شکرانہ بجا لائے گا کہ اس سے اس کی ذات کو اور تقویت حاصل ہوئی یہی ہے وہ خوشبقت انسان جن کے مطلق خالقی کائنات نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ دو پٹا 155-157 اس جتو جہود میں بیشتر مواقع ایسے آئیں گے جن میں تمہیں اس عمر کا اندازہ ہو سکے گا کہ تمہاری صلاحیتوں کی کس حد تک نشون ما ہو چکی ہے ٹکراؤ کے بغیر انسان اپنی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ کر ہی نہیں سکتا ستا سٹھ پٹا دو اس میں کہیں جنگوں کے تال اور تیگر خطرات کا اندیشہ ہوگا کہیں سامانے خردنوش کی کمی ہوگی کہیں مال اور چان کا نقصان ہوگا کہیں کھیت اور باغ اجڑیں گے یہ سب کچھ ہوگا لیکن آخر العمر فتح و کامرانی کی خوش گبریاں ان کے لیے ہوں گی جو اس جتو جہود میں ثابت قدم رہیں گے اور مسائب و مشکلات کے حجوم میں ان کی نگاہیں اس نکتہ سے ذرا بھی ادرودر نہیں ہٹیں گی کہ ہمارا مقصد زندگی نظامِ قدابندی کا قیام ہے ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر رکھا ہے چھ بٹا تری سٹھ مشکلیں آتی ہیں تو آئیں ہمارا قدم اسی نجب العین کی طرف اٹھے گا نو بٹا ان سٹھ وہی ہمارا مقصود و منتحہ ہے اور ہم ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کریں گے یہی وہ انقلابی جماعت ہے جو اپنے نشو نما دینے والے کے نزدیک مستحق کے ہزار تبریق و تہنیت ہے انہیں اس کے قانون کی تائید حاصل ہے تیتیس بٹا تیتالیس تا چھ اپن انہیں کے لیے سامان نشو نما کی فراوانیاں اور الطاف و اکرام کی بارشیں ہیں اور ان کا اپنی منزل مقصود تک پہنچ جانا یقینی ہے جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس کا ملخص یہ ہے کہ دیانت داری کی روش وہی اختیار کر سکتا ہے جس کا ایمان ہو کہ انسانی زندگی اس کے طبعی جسم کی زندگی ہی نہیں جسم کے علاوہ ایک اور شہبی ہے جسے انسان کی ذات یا نفس کہا جاتا ہے انسانی ذات کی نشو نما اور استحقام مومن کا مقصد حیات ہوتا ہے انسانی ذات کی نشو نما اختارِ خداوندی کی بابندیوں سے ہوتی ہے دیانت داری بھی انہی اختار میں سے ایک قدر ہے باطل معاشرہ میں اختارِ خداوندی کی مطابعت کرنے والے کو ہر طرح کی مخالفت سے سابقہ پڑے گا اسے مختلف قسم کی تکالیف اور پریشانیاں برداشت کرنی ہوں گی نقصانات اٹھانے پڑیں گے اگر وہ اپنی روش پر مستقل مزاجی سے جم کر کھڑا رہا تو آخر العمر کامیابی اسی کی ہوگی اس میں فقت تو ضرور لگے گا لیکن آخر کار حق غالب آ کر رہے گا یہ خدا کا وعدہ اور اس کا اٹل قانون ہے جو شخص ان امور پر یقین محکم رکھے گا دیانت داری کی روش میں ثابت قدم رہ سکے گا لیکن جو شخص اس روش کوئی یاد و محض روایتی طور پر اختیار کرتا ہے یا اس لیے کہ اس سے وہ نیک آدمی مشہور ہو جائے گا اور معاشرہ میں واہ واہ ہوگی تو چند ہی قدم چل کر اسے نہائید تلخ تیاربہ ہوگا اور وہ مخالفتوں اور نقصانات سے گبرا کر پکار اٹھے گا کہ میں نے دیانت داری کی روش اختیار کر کے غلطی دی اس طور میں دیانت دار بننا ہمارکت ہے یدی سلیم وہ قرآنی تعلیم جسے میں وقتن فوقتن راشد صاحب کے گوش گزار کرتا رہا اس توقع کے ساتھ کہ چونکہ اس کے سینے میں قلب سلیم ہے اس لیے وہ وقتی جذبات کے حیجان کے فرق ہو جانے کے بعد جب اس پر ٹھنڈے دل سے گوھر کریں گے تو وہ اس سے ضرور اثر پذیر ہوں گے تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میری یہ توقع معہوم ثابت نہ ہوئی چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ان کا ایک خط موصول ہوا جسے تمہاری اطلاع کے لیے دردزیل کیا جاتا ہے تمہیدی فکرات کے بعد وہ لکھتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس دن آپ کی بات کو عجیب بے ہنگم طریق سے کار دیا اور اس کے بعد بھی آپ وقتن فوقتن جو کچھ کہتے رہے اسے بے رغبتی اور بے التفاتی ہی سے سنتا رہا میں اس کے لیے اس سے زیادہ اور کسی مادرت کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ ان دنوں جن حالات سے گزر رہا تھا ان میں جذبات پر قابو رکھنا میرے بس کی بات نہیں رہی تھی بلاخر دل ہی تو تھا نہ سنگو خشت لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میری کمزوری تھی مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ جو کچھ آپ مجھ سے وقتن فوقتن کہتے رہے اسے اگرچہ میں نے بے التفاتی سے سنا لیکن وہ غیر شعوری طور پر میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا اور اب جبکہ ان جذبات کا طوفان تھم گیا ہے ان کی صداقت ایک ایک کر کے میرے سامنے آ رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی جو کچھ کیا تھا کسی ستائش کی تمنا یا صلح کی امید سے نہیں کیا تھا اب میں اس جگر خراش واقعہ کے بعد بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی مسلک پر قائم رہوں گا اس حادثہ میں جن دوستوں نے مجھ سے ہمدردی کا ثبوت دیا میں ان سب کا سپاس گزار ہوں لیکن ان میں سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق آپ ہیں اس لیے کہ آپ نے اس دشوار گزار راستے میں میرا ہاتھ اس طرح دھاما کہ اس نے میرے باؤں میں لگزش نہیں پیدا ہونے دی اگر آپ ایسا نہ کرتے تو یہ حادثہ تو گزر ہی جاتا لیکن میں ایک مختلف انسان ہو جاتا اور نقصان ایسا ہوتا ہے جس کی تلافی کسی صورت میں بھی ممکن نہ تھی آپ کا یہ احسان بہت بڑا احسان ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑا احسان یہ کہ اس زمن میں آپ نے جن قرآنی حقائق کو بینکاب کیا ان سے میرا یہ مسلک علاوہ جیال بصیرت مسلک حق کو صداقت قرار پا گیا مجھے راشد صاحب سے اسی کی توقع تھی کس قدر بلند ہیں یہ انسان جو قرآن کا اثر اس طرح سے لیتے ہیں قرآن فلوا کے ایسا ہی انقلاب پیدا کرتا ہے اور قرآن کی روز سے ہر عمل کا محور یہی نکتہ توحید ہے جو کچھ کیا جائے لِللہ کیا جائے یعنی اطارِ خداوندی کی مطابعت کے لیے اس میں نہ کسی معاوضہ اور ستائش کا خیال جذبہ محرکہ ہونا چاہیے نہ ہی کسی شخصیت کا پاس خواہ وہ کتنی ہی پڑی کیوں نہ ہو سوچو سلیم کہ کس قدر جنت بدا ماہ ہوگا وہ معاشرہ جس میں فرائض کی انجام دہی کا مرکز ید صور ہو اور نوے انسانی کے لیے کس قدر باعث رحمت اور پھر اس پر بھی گوھر کرو کہ ایک زاویہ نگاہ کے بدل جانے سے کس طرح خارجی دنیا میں انقلاب واقع ہو جاتا ہے زاویہ نگاہ کی اس تبدیلی کا نام قرآن کی اسطلاح میں ایمان ہے یہ وجہ ہے کہ وہ ہر عمل کی بنیاد ایمان پر رکھتا ہے تاکہ یہ امارت اس قدر محکم ہو کہ خارجی حوادث اس پر کسی طرح اثر انداز نہ ہو سکیں اب تم سمجھے کہ ایمان کسی کہتے ہیں اور اس کا عمل سے کیا تعلق ہے و سلام پرویز نومبر سن انیس سو چھپن اسوی موسیقی 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 موسیقی